موسیقی اسلام علیکم ناظرین ویلکم تو بدلتی رائے میں ہوں مونا عالم تمام دیکھنے والوں کو بہت وارم ویلکم ناظرین انتخابی اصلاحات ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں تقریباً ہر کوئی بات کرتا ہے خواہ پارلیمنٹیرین ہوں دانشور ہوں انٹیلیکچولز تینکرز جوڈیشری ہر کوئی کہتا ہے کہ اس کی حمایت کرتے ہیں اور گیک کرنا چاہتے ہیں یہ واقعی ہمارے مستقبل کے لیے بھی اور ماضی میں ہوئے ہوئے تمام ایکسپیرمنٹس کے برس بھی یہ ایک بہت اچھا شگن ہوگا لیکن پھر بھی اس کی جانب جایا کیوں نہیں جاتا یہ ایک ملین ڈالر سوال ہے جس کو آج ہم پہلے نمبر پر ٹیبل کریں گے پہلے ملاحظہ کیجئے کا سوال پھر واپس آتے ہیں جی ناظرین کل جیسے آپ نے انشاءاللہ آئے ہوف کے ہمارا ساتھ دیا ہو تو کل ہم نے اس پہ تفصیلی بحث کی تھی کل ہم نے اوور آل ایک لارجر کانٹیکسٹ میں بات کی تھی انتقابی اصلاحات کی لیکن آج ہم تھوڑا سا فوکس رکھنا چاہتے ہیں سپیسیفائی کرنا چاہتے ہیں سینٹ انتخابات کو اور سینٹ انتخابات میں چلنے والے پیسے کو طاقت کو اور ہورس ٹریڈنگ کے بہت بدقسمت عمل کو اگر اس کو ہم نے بدلنا ہے تو یقیناً اس کا یہی حل ہے کہ ہم شو آف ہینڈز کے ذریعے ووٹنگ کا اپنا انتخاب کریں اور شو آف ہینڈز کے ذریعے اپنا ووٹ کاسٹ کریں تاکہ ٹرانسپرنسی آئے اور ہورس ٹریڈنگ کے اس بہت برے ایک ناسور سے ہمیں نجات مل پائے لیکن ناظرین دوسرا پرسپیکٹیو اس کا جو آتا ہے بلکل اس کے برقس جو دوسرا پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی پارٹی لائن سے ہٹ کر اگر کوئی پارلیمنٹیرین ووٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو اجازت ہونی چاہیے اور آئین پاکستان کے تحت اس وجہ سے یہ جو سیکرٹ بیلٹ ہے یہ اس کا طریقہ سپیسیفائی کیا گیا ہے سینٹ الیکشنز کے لیے کہ اگر کوئی اپنی ضمیر کے مطابق اور پارٹی لائن کے برقس ووٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر پائیں خیر سینٹ کے انتخابات اپنی جگہ موجود لیکن اس کے علاوہ جو ایڈن چیئرمن سینٹ کے خلاف اپوزیشن ایک تحریک لے کر آئے تھے اور نو کانفیڈنس موشن لائے تھے اس میں بھی کچھ ہمیں اسی قسم کی چیزیں نظر آئی تھیں اس کی بھی وجہ یہی تھی کیونکہ سیکرٹ بیلٹ تھا کہا تو گیا تھا کہ جو اس میں لوگ تھے جنہوں نے پارٹی کی پالیسی سے اختلاف کیا تھا ان کے خلاف ایکشن ہو گئے لیکن ہوا نہیں لیکن واقعی ناظرین اب سوال یہ ہے کہ کل وزیر آزم عمران خان نے اپوزیشن کو باقاعدہ طور پر انوائٹ کیا ہے کہ وہ آئیں بیٹھیں اور حکومت کے ساتھ بیٹھ کر انتخابی اصلاحات کریں یہ چیزیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں دوہتار اٹھارہ کے انتخابات کے کانٹیکسٹ میں بھی یہ بات ہو رہی ہے اب جی بی پولز میں بھی وہی کیونکہ دھانلی کا ایک دفعہ پھر سے ہمیں شوڑ نظر آ رہا ہے آلٹیمٹلی سولیوشن تو یہی ہے کہ انتخابات کی ہم اصلاحات کی جانب جائیں لیکن کیوں جایا نہیں جا رہا اور اب کیا ایکسپیکٹ کیا جائے کہ یہ دونوں فریقین اس معاملے پر اکھٹے ہو پائیں گے سپیسیفکلی آج سینٹ کے حوالے سے بات ہوگی سینٹ اتخابات کا جو ایک طریقہ کار ہے اس کو تبدیل کرنے کے حوالے سے کہ کتنا ڈویبل رہے گا ایک تو پہلے موضوع پر یہ بات کریں گے اور ابھی تک جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وہ یہی ہیں اور کل جیسے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر اپوزیشن اس معاملے پر بھی حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتی ہے تو پھر ذہن میں اپوزیشن کے کیا ہے یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ وہ اس کا پھر کیا سیلیوشن مطلب سمجھتے ہیں اپنے ذہن میں کہ پوسیبل ہوگا اگر وہ حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں کیا کوئی اور رابطے وہ بحال کرنا چاہتے ہیں ایک اس کیو پر بھی بات کریں گے without further ado پہلے تعرف کرا دوں پھر اسی پہلے سیگمنٹ سے آغاز کرتے ہیں پہلے سوال کی جانب تمام political perspectives کو شاملے گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر مراد راست ناظرین ہمیں جوئن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے وزیر قعلیم پنجاب بزریا سکائپ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب شرمیلہ فاروقی صاحبہ ناظرین ہمیں جوئن کر رہے ہیں سٹال ورڈ from the پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن کی ہمارے ساتھ ممائنگی کریں گی اور اپنی جماعت پیپلز پارٹی کے perspectives آن بورڈ رکھیں گی thank you شرمیلہ gracious of you اور خواجہ اظہار الحسن صاحب ناظرین ہمیں MQM سے جوئن کر رہے ہیں بزریا TVU لنکھ ہمارے ساتھ موجود ہے سابق opposition leaders in the assembly welcome خواجہ صاحب شکریہ آپ کی موجودگی کے لیے بھی آپ کی طرف میں شورٹلی رکھ کرتی ہوں لیکن ناظرین شرمیلہ صاحبہ سے اگر ہم پہلے بات کر لیں شرمیلہ صاحبہ حل کیا ہے پھر اس کا اگر opposition نے PDM platform سے ابھی تک تو انکار کر دی ہے کہ آپ وزیراعظم عمران خان سے بات نہیں کرنا چاہتے انتخابی اصلاحات بھی نہیں کرنی اور بات بھی اگر نہ ہوگی تو یہ کیسے رکے گا یہ ہورس ٹریٹنگ کا سلسلہ جس کی اوپر ہر دفعہ سوال اٹھ جاتے ہیں اور even elections کی بھی تو electoral reforms کی بھی تو جانب ہم نے جانا ہے کیونکہ جو بھی losing party ہوتی ہے وہ ہمیشہ دھاندری کے حوالے سے شور مجاتی ہے جی بہت شکریہ مونہ ایک سوالی بات ہوتی ہے کہ اس وقت کیوں یہ خیال آیا کہ انتخابی اصلاحات پہ سکتا ہے اس وقت جب بلکستان کا election چرایا گیا یہاں تک کہ وہ کئی حلقی جس میں سے ایک حلقہ تو آپ کو پتا ہے کہ راکھ کو ہمارا سینلید انجر صاحب ہیں وہ جیتے تھے صبح تبن پر ریزلٹ آیا تو وہ دو پرکٹکل کو حلقہ دیا اور پھر جب ریزلٹ آیا اور پھر جب ریزلٹ آیا تو اس وقت دیپور بڑیگن ہوئی دیپور بڑیگن ہوئی گھر برکستان کے election میں تو یہ خیال آلیا کہ انتخابی اصلاحات ہو جائے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے دھائی ساتھ میں ایسی میٹنگ یا کتنی ایسے انیشترز بھیئے ہیں برانسان صاحب کی ہمارس نے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے مجھے ایک یا دو دو اور کیا اس کے پر تبھی بات بھی ہوئی ہے پھر جو ایک چیز تو یہ ہے کہ جو ایس نہیں چلا سکے تو انتخابی اصلاحات کی طرف کیا جائیں گے آپ ایسی طرح نہیں کروا سکتے آپ ایسی طرح نہیں کروا سکتے آپ اس وقت بات کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت آپ سے اضام لگ رہا ہے ملک کی دو بڑی جماعتوں کے طرح سے ٹی 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 اور ٹی ایم ایل ایم کہ آپ نے انگلیلسی باگستان کے election میں بھانی کیا تو اس وقت آپ نے ایک نیا یہ شوشہ چھوٹیا کہ آپ انتخابی اصلاحات کی طرف جائیں جو کہ آپ کی نیت سے ہر کسی کو حاملی چاہتے ہیں حاملی چاہتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات یہ پیپلز پارٹی کے منشور میں دیا اور پیپلز پارٹی چاہتی دیا لیکن ایسی حکومت سے نہیں اس کی نیت سے یہ نہیں اچھا شرمیلا یہ آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ سوال آپ کی ذہن میں گئے کہ اب کیوں ہوا میں صرف یہ کاؤنٹر میں یہ بات بنتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو شروع سے ہی جب رگنگ کی ایلگیشنز آپ نے لگائیں دوہزار اٹھارہ میں تو کمیٹی بنا دی گئی اس کمیٹی میں ویسے تو بہذابتہ طور پر خود اپوزیشن نے بیک آؤٹ کیا اور پارٹیسپیٹ نہیں کیا جس کی سربراہی پرویز خٹک ساب کر رہے تھے پارلیمنٹی کمیٹی کو رد کر کے آپ مجھے بات بتائیے یہ دیویرارو اس قوال میں دوبارہ آہے رہی آ Nederlandس کیونے یہ حکومت میں کتے ادیش عالات کے ابھی جو کام ان کو کرنا ہوتا ہے اس کے پاس آردنسل نکال دیتے ہیں جو کام ان کو کرنا ہوتا ہے سانوں سازی یہ بولڈوں کرتے ہیں اس پخص کشلے دھائی سالوں میں کس نے انہوں نے دیئے ہیں انتخابی سخصوں والے سے زیرو کوئی کام نہیں ہوا کبھی آپ دسکشن نہیں سنا ہوگا کبھی شروع میں جب دان لیئے ہیں کہ سر 18 میں بھی دان لیئے ہیں لیکن ان پرنسپل آپ شرمیلا کیا آپ ان پرنسپل اگری کرتے ہیں یا آپ اگری کرتی ہیں کہ ہوت سیڈنگ ختم کرنے کے لیے سیکرٹ بیلٹ ختم کرنا ہوگا سینٹ ایلیکشنز میں دیکھئے میری رائے کچھ اور ہوتی ہے میری جماعتی کچھ اور ہوتی ہے ایسا انڈویجن میری رائے ہوتی ہے ہوت سیڈنگ تو بالکل ختم ہوتی ہے یہ تو ہر جماعت چاہتی ہے لیکن اس کے طریقے کیا ہے آپ ساری جماعتیں جو سکت پارلیمان کے انہوں موجود ہیں ان کی رائے لیں وہاں سے ڈیلیبریشن کریں وہاں سے آپ تجاویز لیں اور آگے چلیں لیکن آپ نے تو قانون سازی کرنی ہے اور آپ نے ایک اصلاحات کی طرح جانا ہے تو آپ لوگوں کو ساتھ بچھاتے ہیں یہ تو آپ نے لوگوں کو ساتھ بچھاتے ہیں اپوزیشن کے لوگوں کو ساتھ بچھاتے ہیں ان کی تو نیت صحیح نہیں ہے ڈاکٹر مراد کیا واقعی یہ معاملہ ہے کہ اب آپ کو خیال اس لیے آیا ہے کیونکہ جی بی پولز میں ایک دفعہ پھر جو ریکنگ الگیشنز ہیں وہ اٹھا دی گئی ہیں اور شرمیلہ صاحبہ کہہ رہی ہے یہ اصل میں دراصل ایک شوشہ ہے دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں مونہ کہ فرس اف آل جس طرح آپ نے پہلے ان کی یاب دھیانی کروائی یہ اپوزیشن ہی تھی جو جس نے پارٹسپیٹ نہیں کیا تھا انیشلی اور سیکنڈ اف آل دھانلی کا جو ہارتہ ہے میرے خیال سے وہ ہر دفعہ دھانلی کی طرف ہی آ جاتے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2018 کے الیکشن میں 50% کم جو تھی یہ ساری اپلیکیشنز جو آئیں تھی اگینس رگنگ ان تنگ آپ 18 کے مقابلے میں اور 13 کے مقابلے میں دیکھیں آپ کو کلیاریٹی آ جائے گی کہ 13 میں کتنی اپلیکیشنز آئیں تھی اور 18 میں کتنی اپلیکیشنز آئیں اور ایمیویز اب یہ جو پھر دھانلی کا کہہ رہے ہیں گلگپ دکستان کے اندر کیونکہ ہر دفعہ یہ چیز نہیں چلے گی اور اگر آپ گورنمنٹ پہ ڈال رہے ہیں کہ گورنمنٹ اب آپ کو کہے ایک دم کہ جی ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اس چیز کیوں پر ابھی الیکشن کے اندر دھائی سال پڑے ہوئے ہیں ہم کون سے آپ سے آخری سال میں آگے کہہ رہے ہیں آخری چھے مہینے میں کہہ رہے ہیں دیکھیں جتنی پرابلمز اس گورنمنٹ نے دیکھی ہے نا ابھی تک میرے خیال سے کسی گورنمنٹ نے پانچ سال میں نہیں دیکھی ہوگی جتنی پرابلمز میں یہ جو ہے نون لیک چھوڑ کے گئی اس ملک کو ایک فائنانشل کرائیسس بینکرفسی پہ چھوڑ کے اس ملک کو گئی ہر قسم کی پرابلم کھڑی کر کے یہاں تک کہ شاید خاکان اباسی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا انٹرویو میں نہیں کہا تھا کسی سے بات چیز کرتے میں کہا تھا کہ جن حالات میں ہم یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جو بھی اگلی گورنمنٹ آئے گی وہ بلکل اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہونا کس طرح یہ سب کچھ یہ تباہی کے رستے پہ ہمیں بلکل چھوڑ کے گئے تھے اور اگر بھی اگر دھائی سال بعد ہم یہ بات کر رہے ہیں سپیشلی آپ کرونا کے دیکھیں جتنا بڑا ایک ایبنٹ جس میں سے اس وقت ایک کٹاسٹریفی ہے اس کے ساتھ ڈیل کیا جا رہا ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے جس میں لوگوں کی جانے جا رہی ہیں on a daily basis ابھی بھی اگر ہم اس چیز کی اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو it is two and a half years to the elections I think they should absolutely step up اور آئیں بتائیں کہ اگر وہ سمجھ رہے ہیں پرسوں دھاملی ہوئی ہے یا ترسوں دھاملی ہوئی ہے تو دیکھیں آج نہیں اچھا ڈاکٹر مراد یہ بھی تو بات ہے نا کہ یہ جیزی الیکشن سے پہلے معاملہ سیٹل ہو جاتا تو غالباً بہتر ہوتا واقعی یہ تو ہے کہ ری کاؤنٹنگ میں ایک ان کا کانڈیٹ جو لوزنگ تھا اس وقت کھارا ہوا تھا وہ بلکل لیزر وینر پھر اگر ری امرج کر رہا ہے تو سرٹنلی پھر یہ باتیں تو آئیں گی اگر جی بی پول سے پہلے ہو جاتا رہا ہے تو غالباً لگتی نہیں کیونکہ آپ دیکھیں جب ہم نے اپلیکیشنز دی تھی 2013 میں چار ہلکے مانگے تھے چار ہلکوں میں نکلی کے نہیں دھانتی چاروں کے اندر ہم نے چار ہلکے مانگے تھے ہم نے چاروں میں آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوا چار سے یہ بات شروعی تھی ابھی دھائی سال پڑے ہیں الیکشنوں میں اور یہ جو سینٹ کی الیکشن کی آپ بات کریں بلکل میں سمجھتا ہوں کہ ہاتھ کھڑے کر کے دیں تاکہ پتہ لگے کون کان کھڑا ہے حتی یہ کہ ضمیر کے مطابق ووٹ کرنے پہ آپ لوگوں نے بڑی تاریف کی تھی پی ٹی آئے کی طرف سے بہت تاریف ہوئی تھی ڈاکٹر مراد if you recall جبکہ سینٹ چیئرمن کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آیا تھا میں جو کہتا ہوں ہر ایک کب بلکل بلکل وائٹ میں سامنے ہونا چاہیے اس میں بزولی کی کیا بات ہے اگر آپ بلیف کرتے ہیں کہ ایک شیئرمن ہونا چاہیے آپ وہ کھڑے ہوگے ووٹ کرنا چاہیے کس بات کر رہا ہے یہ اس کے اوپر بھی بیسے بات کریں گے کیونکہ یہ بھی پھر اشور کرایا گیا تھا عوام کو کہ ان ڈیفلیکٹر کے خلاف ایکشن ہوگا جو آج تک ہمیں نظر نہیں آیا خواجہ اظہار الحسن صاحب آپ فرمائیے گا آپ کا کیا خیال ہے یہ مسئلہ پیسہ چلتا ہے طاقت چلتی ہے بلیک میل چلتا ہے بہت کچھ چلتا ہے سینٹ انتخابات میں خاص طور پر اور یہ بقاعدہ شکایتیں بھی کی جاتی ہیں کہ جی کیونکہ یہ یہ سب ہمیں چیزیں ہمارے لئے تھیں ظاہر ہے پیسے کے بارے میں تو کوئی کھل کے نہیں کہہ گا لیکن بلیک میلنگ کی عمومن بات کی جاتی ہے تو اس وجہ سے ہمیں پھر اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینا پڑا یہ بھی بہت ایک بڑی الیگیشن ہے آپ دیکھیں اگر اس پرسپیکٹیو میں تو آپ کو لگتا ہے کہ دونوں فریقین اور ایون آپ بھی بطور پارلیمنٹری جماعت آپ اکھٹا ہوں گے اس پہ آپ کتنا سپورٹ کر رہے ہیں اپنے حکومت کو جس کے آپ اس وقت اتحادی ہیں بہت شکریہ مونہ سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ دونوں ہماری حکمران جماعتیں پاکستان پیپرس پارٹی اور پیمل تین تین دفعہ اکتبیل اقتدار میں رہیں ان کی دو ہی یہ سنگی نکلتیاں ہیں ایک یہ جب آپس میں بھی فریق تھے تو ایک دوسرے پہ ہارس ٹریڈنگ کا اجزام لگاتے رہے ہارس ٹریڈنگ کا اجزام شروع ہی نائنٹین نائنٹی سے ہوا ہے نا ایک دوسرے کی حکومتیں جرا دیں گی یہ ہو گیا کٹ بیٹس ہارس ٹریڈنگ یہ لفظ آج کا نہیں ہے تو ایک تو سب سے بڑا ان جماعتوں کا قصور یہ کہ انہوں نے الیکٹورل ریفارمز یا الیکشن لاؤز کو امپروو نہیں کیا اور دوسرا آج تک ان دونوں جماعتوں نے اکاؤنٹی بلیٹی پروسس کو بھی ایڈویس نہیں کیا ملک نے آج بھی شور شرابہ ہو رہا ہے ایڈیٹوشنل ایمنٹ ہوتی لیکن اٹھارویں ترمین تو مزیدار لگ رہی تھی لیکن جہاں اتساب اور الیکشن ریفارمز تھا وہ مسلحتن تچ نہیں کیا گیا اور مسلحتن میں آپ کو بتا دوں سمپل بات پاکستان میں ووٹ کی فری ووٹ کوئی نہیں ہے پاکستان میں یہاں پارٹی دومینیشن ہے آپ اس کو لندن سے کانگریس سے یو ایسے سے کمپیر نہیں کر سکتے اگر مجھے کوئی چیز غلط لگ رہی ہے اور چاہے وہ میری پارٹی کا سٹینڈ ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ایم پی اے یا میں نے اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ کر جائے لیکن جہاں دباؤ کی بات ہے بلکل ایسا ہے اور جہاں پیسے کی بات ہے تو سینٹ کے الیکشن تو پروونچل اسیمبلیز کے ہوتے ہیں یہ پچھلے الیکشن دیکھ لیں ہم ہمارے چودہ ووٹ ہمیں نہیں بتا کس پارٹی نے ایجیک کیا اور کس پیسے پیسے پایجیک کیا اسی طریقے سے آپ کے پی کے کو دیکھ لیں اسی طرح پنجام سمجھے کا ہوا ہے تو یہ الیکٹورل ریفارمز ہونا چاہیے ٹرانسپرنسی ہونی چاہیے لیکن میں آپ کی اس رائے سے یہ شاید پریزیننٹ صاحب اس آئیڈیا کو پچھ کر رہے ہیں یہ الیکٹرونک بوٹنگ کا جو طریقہ کار ہے اس کے تو میں ذاتی طور پر بالکل حق میں نہیں ہوں آپ اس ملک کا اتنا امپورٹنٹ اتنا امپورٹنٹ اس ملک کا جو ڈیسیشن میکنگ پروسس ہے اسے سائبر فیل یا سائبر ورلڈ میں نہیں دکیل سکتے آپ کے پاس ہیکرز ایشیوز ہیں آپ کے پاس ٹیکنالوجیز ایشیو ہیں آپ کے پاس بہت سارے ایسے ٹیکنیکل مسائل ہیں جب ملک کا اتنا بڑا ایونٹ آپ اسے اس رحموں کا کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے الیکشن کے دن نادرہ فیل ہو گیا آپ کو ادھر یاد ہو کہ ہم اپنے جو آر ٹی ایس بند ہوا لوگ نادرہ میں ایس ایم ایس کر کے بیٹھے بیٹھے تھے ایک ایک دن پہلے سے اور نادرہ انہیں جواب نہیں دی پایا تو اچھا پھر اس میں ایک اور مسئلہ گیا لیکن لوگوں کی ایک پیٹیوٹیزم ہے ایک لوگوں کا لگاؤ ہے اپنے ملک سے اپنی جماعتوں سے وہ لائن میں لگ کے کھڑے ہوتے ہیں وہ بیلٹ کا انتظار کرتے ہیں وہ نارے لگاتے ہیں وہ بینر لگاتے ہیں وہ گھر پہ بیٹھ کے کمپیوٹرز کے اوپر بیٹھ کے نہیں کر سکتے یہ تو ایک الگ دھندہ کھل جائے گا اور اس کے اندر اگر دھاندلی ہو گئی تو اسے ثابت کرنے کے لیے ہمارے سائبر لاؤس تو انیس سو اسٹی کے لیکن فاضح صاحب جہاں جہاں سر الیکٹرونک ووٹنگ ہے بشمول انڈیا کے وہاں پر ہم نے کہ دھاندلی کے انظامات اور لوزنگ پارٹی زیادہ جسے کہتے ہیں بڑے دل کے ساتھ فراغ دلی کے ساتھ ایکسپٹ کرتے ہیں نتائج کو یہ تو بات درست ہے نا کہ یہ جہاں جہاں الیکٹرونک ووٹنگ ہے وہاں پر کچھ ہمارے سے بہتر ہیں حالات نہیں اب آپ نے انڈیا کے مثال دیئے ان کے جنرل الیکشنز کے کتنے الیکٹرونک ووٹنگ ہوئے اس کے اوبجیکشنز اس کے ڈیٹیل فلوز وہ تو میں واقف نہیں ہوں میرے خیال ہے ڈیٹیل اس کی سٹڈی آپ کو پتا ہے لیکن جدید دنیا میں آپ چلے جائیں نا جو دیماؤکریسی کے جدید دنیا کا ہارا جاتا ہے ابھی امریکن الیکشنز ہوئے ان کا موڈل دیکھیں ایک چیز ہو سکتی ہے جو میں ریکویسٹ کروں گا آپ الیکشن کا آڈٹ ریپورٹ شائع کریں آپ الیکشن کی ٹرانسپرینسی بھی رکھیں آڈٹ ریپورٹ شائع کریں کہ کتنے بیلٹ پیپر چھپیں کتنے بیلٹ پیپر ریزرب میں تھے اس کی آپ باقیدہ آڈٹ کریں اور پھر الیکشن کا ٹرن اوبر اس کی فیلیر یہ سارے آڈٹ ریپورٹ جس دن آڈٹ ریپورٹ کی اوپر کیونکہ گورنمنٹ آڈٹ ریپورٹ دیتی نہیں ہے چاہے کوئی دی گورنمنٹ گورنمنٹ سے صرف کلیمز لے لیتی ہے لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ خود کریں آڈٹ ریپورٹ آڈٹ ریپورٹ جائے گی تو میرا خیلے کافی بہتری ہوگی غالباً اگر ہم مزید اس پہ ڈیلیبریشن کریں گے یہ دونوں مل کے فریق ہیں لیکن ابھی تو مل بیٹھنے کوئی تیار نہیں ہے اگر اس پہ لگا لیں بیپورٹ می موووو آن ٹو دی سیکنڈ ٹاپک شرمیلہ طائبہ لیکن میں نے آپ سے کہا نا اس حکومت کی اور اس جماعت کی نیت میں خرابی ہے یہ آٹری ایس نہیں چلا سکتے ہیں کیا انتخابی اسلاحات کی بات کرنے جا رہے ہیں اور اس وقت کیوں کیونکہ اس وقت آج ہی اگر آپ دلستان کے ووٹ کی مگزار دیکھیں تو پیپلز پارٹی کو پچھتی سری ست ووٹ ملیں اور بچار ٹیٹے جیسے اور مارک کو تیریس چاوزے سری ست ووٹ ملیں دستی نے جیتی جس کو دھاند لی ہوئی ہے اس کی اٹنشن دائیورٹ انہوں نے نیا شوشہ چوڑا ہے کہ آئیے انتخابی اسلاحات کریں لیکن سرلیلہ صاحبہ یہ بھی تو بات ہے کہ اگر ہم اس کنپیرسی ہم اس کنپیرسی تھوٹ سے یا تھیوری سے باہر نکلیں تو کیا پتہ ہو رہا واقعی یہ دیکھیں آپ کی اوپر بھی تو پھر اونس آئے گا کہ آپ خود بیٹھنے کو تیار نہیں تھے ایک مفروض ہے کہ جی ان کی نیت صحیح نہیں ہے جو حقیقت ہے جو حقیقت ہے اگر ان کی نیت صحیح ہوتی تو یہ انتخابی اسلاحات یہ پہلے دن سے لے آتے کیونکہ یہ وہ جماعت ہے جو سب سے زیادہ دھانڈلی دھانڈلی کرتی تھی جب نواز شریف کے 2013 کے الیکشن ہوئے تو سب سے زیادہ دھانڈلی کا شور اس جماعت نے بنایا ہم نے تو کہا کہ آروف الیکشن ہے ہم نے بکھا لیکن جو انہوں نے بھرنے دیئے جو انہوں نے وویلہ مچایا یہ وہ جماعتی جنہیں سب سے پہلے حقیقت میں آتے ہی انتخابی اسلاحات کرنے چاہیے چلک ہے اور اب اچھائی سال سے یہ خاموش رہے گئے اب جل کے باکستان کے الیکشن میں جب دھانڈلی دھانڈلی شور ہو رہا ہے اور جب دھانڈلی ہوئی ہے نہ صرف پری پول پوک پول اتنی بھیانت دھانڈی ہوئی ہے یہ اٹنشن ڈائیورس کرنے کے لئے انہوں نے اب یہ ایک نیا چیز چھوڑی ہے آئیے جی اسلاحات کرتے ہیں اور ہم سینٹ کے اندر شور ہم ساتے ہوسٹ لیڈنگ نہ ہو ان کی نیت ایسی نہیں ہے یہ تو وہ جماعتی کیو کہتی تھی کہ انڈیپینڈنس کو تو ہم رکھیں گی نہیں صحیح رائٹ انڈیپینڈنس کون ہوتے ہیں وہ نظریاتی نہیں ہوتے ٹھیک کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کیوں اتنی دیر لگا دی تاکہ اگلے موضوع پہ بھی سوچ کریں لیکن پہلے سب کے ورڈکٹس آجائیں ڈاکٹر صاحب کیوں آپ نے دیر کر دی اور آپ کی نیت پہ سوال اٹھا رہے ہیں اپوزیشن دیکھیں یہ بڑا آسان کام ہے کہ کہنا جی کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں یا تو ہم آخری سال کے اندر یہ بات کر رہے ہوتے یا آخری چھ مہینے بات کر رہے ہوتے جی اب الیکشن آرہے پہ اصلاح کر لیں we are at 50% of the time right now ابھی ڈھائی سال پڑے ہیں انشاءاللہ آپ میں تو کہتا ہوں بڑا زبدست انمیٹیشن ہے ڈھائی سال پہلے کہ آئیں ابھی لوکل بارڈیز کے الیکشن آنے ہیں ابھی دوسرے جنرل ایکشن آنے ہیں تو میرے خواہد سے بلکل بیٹھنا چاہیے جب ان لوگوں کی حکومتیں تھی تب کسی نے نہیں کہا کہ ہاں کیوں نہیں کر رہے ہم نے اگر دو ہزار تیرہ میں کیا تو آپ کو پروو کر کے دکھایا چار ہلکوں کی بات کی چاروں ہلکوں میں دھاندی نکلی آپ بھی پروو کر کے دکھائیں آئیں نکلیں دے پٹیشنز الیکشن کمیشن میں ایفرٹ کریں جو ایفرٹ ہم نے ایک جنگ لڑی تھی اس کے لیے پانچ سال ایک جنگ لڑی تھی اور ایٹ دی انڈ اف دنے آپ کو پروو کر کے دیا تھا کہ چار ہلکیں مانگے تھے چاروں ہلکوں میں دھاندی تھی اس سیمپل ایس ایس ایٹ اب ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ آئیں ہماری حکومت ہے آپ ساتھ بیٹھیں مل کے بیٹھ کے اس کا سلوشن نکالتے ہیں نکالنا ہے زبرلست نہیں نکالنا تو پھر مشارطہ دیکھتے آنگے کیا پتا خواجہ صاحب یہ آپ سے ایک بات رہ گئی تھی کہ آپ کس چیز کے زیادہ حامی ہے کہ ضمیر کے مطابق ووٹ ہو آپ کو لگتا ہے کہ ضمیر چلتا ہے وہاں پر بلیک میلنگ پیسہ طاقت یہ چیزیں نہیں ہوتی یا پھر آپ اس چیز کے حامی ہے کہ نئی شو آف ہینڈز ترانسپرنسی آئے شفافیت آئے دیکھیں مونہ بڑی انٹریسٹنگ آپ نے ایک بات کی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ہم جب حلف اٹھاتے ہیں تو اس حلف میں لکھا چاہتا ہے چاہے انٹی اٹھائے چاہے سینیٹر اٹھائے یا وزیر اٹھائے یا امین اٹھائے اس حلف میں کسی پولٹیکل پارٹی کا نام نہیں ہوتا کہ میں اپنی پارٹی سے وفادار رہوں گا یا میں اپنی پارٹی کے مفادات کی ترجمانی کروں گا آپ آئین پاکستان اپنے ضمیر کے مطابق آپ اسلامی جمہوریت پاکستان کے مفادات کے تقدس کی قسم کھاتے ہیں تو مجھے تو یہ خیال ہے کہ جس طرح اور ممالک میں ہیں کہ اگر کوئی بلٹیبل ہو ہر ایم پی ایم ای سینیٹر کو اپنے زمین کے مطابق اپنے لوگوں کے مطابقوں سے ووٹ دینے کی اجازت ہونی چاہیے اور پولٹیکل پارٹیز ایکٹ میں بھی یہ ترمیم ہونی چاہیے کہ یہ تھوڑی ہے کہ اگر کسی کی جائدات کی حفاظت کے لیے بائیکارٹ کرنا ہے یا کسی کے اکاؤنٹس کے لیے کرنا ہے یا کرپسن کے خلاف کوئی جماس کر رہے ہیں یہ کسی ایک فرد باہت اگر فسر ہے پوری پارٹی اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے یہ تو الیکشن ایکٹ میں تبدیلی پولٹیکل پارٹیز ایکٹ میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے اور یہ بات میں کہہ دوں اچھے کام کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا اٹھاروی ترمیم کے لیے دوہزار آج سے بیٹھے تھے دوہزار دس میں ہو گیا یعنی بات یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائیں شوہ فینڈز کے ذریعے ووٹ ہو لیکن پارٹی کی طرف سے کوئی دسپلینری ایکشن اس کی اوپر نہیں ہونا چاہیے یہ بات آپ کر رہے ہیں چاہے سیکرٹ ہو چاہے شوہ فینڈ ہو پارٹی کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے اگر ملک کے قوم کے مفاد میں ہے اور کوئی اپنے میمبر سے اس پر رائے لے لیں میں اپنے میمبر سے ویڈن پارٹی لائے لیں یہ تھوڑی ہے کہ ایک بل آرہا ہے اب آپ دیکھیں سندھ اسیملی میں کیا ہوتا ہے سٹیل میل پورٹ کارس نے یہ لکھا باتا ہے میں نے کہا نسار صاحب آپ کا کیا تعلق ہے یہ کوپی پیسٹ مار کے بل لے آیا آپ خدا کے لئے اس بل کو واپس لیں امبر سے پڑا بھی نہیں اور اسٹیکر کے کہنے پر آئیس 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 کرے چلے آ رہے ہیں کم از کم یہ تو ہو کہ بھائی دل پڑھو اس میں مفادات اپنے تیہ کرو اپنے حلقے کے تیہ کرو اپنے شہر کے تیہ کرو خواجر صاحب پھر باقی یہ دیکھیں راکین میں بھی پھر اتنی حمت ہونی چاہیے کہ اپنی رائے کا کھول کے اظہار کریں اپنی پارٹی قیادت کے سامنے کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں یہ ہمارا پرنسپل سٹائن سے چلے ناظرین اس پہ اسی کو بس وائنڈ اپ کرتے ہیں ہمارے پاس کلیکٹیو سب کی ویوز آگئیں دوسرے موضوع کی طرف رکھ کرتے ہیں اسی کی مناسبت سے ایک طرف کووڈ کی دیڈلیسٹ سیکنڈ ویو جو کہ پہلی دیس سے ہر طرح سے زیادہ محلک ہے زیادہ لانگ لاسٹنگ بھی ہے دوسری طرف جو جلسے جلوسوں کا سلسلہ ہے ابھی بھی چل رہا ہے ایس بی سپیک سوال ملائزہ کیجئے واپس آتے ہیں جی ناظرین کیا یہی ضرورت وقت ہے کہ جلسے جلوس یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں گی ان کو منسوخ کیا جائے اس وقت جان ہے تو جہان ہے کل تو خیر اس کو بقاعدہ پی ڈی ایم کے پلیٹسوم سے مولانا فضل رحمان صاحب جو سرورہ ہیں پی ڈی ایم کے انہوں نے مصررت کیا ہے اور حکومت کی طرف سے جو ایس او پی جاری کی گئی ہے حکومتی پابندی جو لگائی گئی ہے اس کی انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ ہم کوئی اس کی پاسداری نہیں کریں گے اور یہ دراصل اپوزیشن کی ایکٹیوٹیز اور سرگرمیاں روکنے کے لیے خاص طور پر جی بی پولز کے بعد روکنے کے لیے یہ حکومت اپنی طرف سے ایک نیا طریقہ کار لائی ہیں تو خیر بات یہ ہے کہ اسلامباد میں بھی جو ایک ہونے والا دھرنا تھا اس کو روکا گیا اسی کے تحت اور اب اپوزیشن کا لیکن اگر ہم بات کر رہے ہیں تو نون لیک کا ایس بی سپیک مانسیرہ میں جو ایک دلسہ ہے وہ بھی چل رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے اپنی جگہ پر تو کیا اس کی اوپر کنسنسز ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا اور یہاں حکومت کیا کرے گی پھر اگر واقعی ایک زندگی موت کا سوال ہے اپوزیشن کیا کرے گی ڈاکٹر مراد آپ کی طرف فرسٹو یو دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیلی رپورٹس میں نے خود میں پرسو میٹنگ میں تھا انسی او سی کی اسلامباد جی اور میں نے کہا کہ جہاں پہ ہم اس وقت کوبیڈ میں تھینا جب یہ شروع ہوا تھا میں مارچ ایپل کی بات بتا رہا ہوں جب حالات خراب انہیں شوئے تھے تو اس وقت جو میں نے گراف دیکھیں واقعی میں در علامنگ گراف اس وقت سیون تھاوزن پہ نمبر تھا پیشنٹس کا جو آ رہے جو آ رہے تھے اس وقت میں آپ کو یہ بتا ہوں کہ اس وقت وہ نمبر ٹوینٹی ایٹ تھاؤزن پہ جانے والا ہے اور پور ٹائمز اس سپیڈ سے وہ بارڈ آئے پور ٹائمز پور ٹائمز پور ٹائمز پور ٹائمز اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جل سے جلوسوں سے کوئی حکومتیں چلی جاتی ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کسی نے ہم سے زیادہ جل سے جلوس نہیں کیے کسی نے ہم سے زیادہ پائر جا کے سڑکوں میں ٹائم نہیں گزارا میں پچھلے سے تیرہ سال سے پی ٹائی کا میمبر ہوں اور ساری جلد و جہد میں میں تھا جل سے جلوسوں سے کچھ نہیں ہوتا اس لیے یہ کہ آپ اپنا پوائنٹ ایفیو لے کر آئیں مگر ایڈ 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 آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے لوگوں کی زندگیوں تو نہیں رسک پہ ڈال دی ایک ایسی پرابلم ہے جس میں لاکھوں لوگ دنیا میں مار چکے ہیں کروڑوں لوگوں کو پرابلم یہ آ رہی ہے پاکستان میں سپائک دوسرے سپائک پہ یہ میں لیکھ تو پاوچھا کہ یہاں یہاں سپائک پہ کہاں اس کے لیے ہم اقلامات کیا اٹھا رہے ہیں کہ ہم نے شابی ہالز کیا ہے اور کپیسٹی کم کر دی ہے آفیسز کی کپیسٹی پہ کپیسٹی پہ کر دی ہے سکولز کو ہم کپیسٹی پیسٹی پہ چلا رہے ہیں امید ڈیفرنٹ سٹیپس دیکھنے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کو منیج کیا اس جامرین نے اچھا دکٹر مراد یہ بطور وزیرہ تعلیم پر جات آپ بھی اتنی غالباً آپ کے جو سٹیٹمنٹ جو دو ونس کٹ آئے کم اکروس اس میں مجھے اتنی حمایت نہیں نظر آئی کہ آپ جو سکولز کو بند کرنے کی جو ایک بات ہے یا پروپوزل ہے اس پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگلے خیر اگلے اجلاس میں اس کا بقاعدہ فیصلہ ہوگا لیکن آپ کا اس میں ذاتی کیا خیال ہے سکولز بند کر دیں دیکھیں میرا اس میں ذاتی خیال میں نے جو میٹنگ میں پرسو کا میرا کبھی بھی سکولز بند کرنے کی طرف نہیں تھا کیونکہ بچوں کو پہلی بہت چھوٹیاں مل چکی ہیں مگر جب میں نے گرافز منڈے کو دیکھے ہیں جو ایکچوالیٹی ہمارے پاس سامنے نمبر کی جب آئی ہے دیکھیں ہمیں اس کے اوپر انشاءاللہ اگلے منڈے کو جب سارے منسز بیٹھتے اپال دو پرویونسز اس پہ ہمیں سیریسلی فیصلے کرنے پڑیں گے میں نے فرائیڈے کو چھتیس ازلا فجاب سارے ہیڈز کو بلا لیا اس کے اوپر دسکشن کے لیے دیکھیں یہ چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی اگر ہم نے اس وقت اس کو منیج نہ کیا سیچویشن کو اور یہ خدا خاصتہ آؤٹ اپ کنٹرول گئی تو پھر بلین کس پہ آئے گا جب آپ بند کر دیتے چیزیں پھر کہتے اس وقت یہ ٹائم نہیں ہے کہ اس میں جلسے جلوس کرنے تو ہمیں کرنے دیں لوگوں کی زندگیاں خطرے میں کیوں ہم نے ڈال لی ہیں جلسے جلوس کرنے کے لیے کیونکہ آپ سمیش کہ جلسے جلوس سے کئی گمٹ چلی جائے گی کوئی کئی نہیں جا رہا آپ صرف تھوڑا سا ہوسنا رکھے اس پائی کو گزر لینے دیں بڑا ٹائم ہے جلسے جلوس آگے کرنے کے لیے دھائی سال پڑے آپ کے جلسے جلوس کرنے کے لیے سو اس لیے لوگ ہی زندگیوں سے مت کھلے اور آپ کو یہ دیکھنا اور سختی کی طرف جائیں گے کیونکہ سیچویشن ہے سیچویشن ہے سیچویشن ہے سیچویشن اور یہ ہے آپ یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت سیچویشن کتنی تیزی سے بدل دی ہے ہر وی میں آپ مونہ بتاؤ کہ نمبر چینجن اگری وی اور ہمارے لوگ جو نا وہ پتہ نہیں کیوں کرونا سے پیرلیس ہو گئے مجھے انہی بھی سمجھ جاری کہ پبلک ہے ورنہ خدا نا خاصہ یہ چیز بلکل ہاتھوں سے باہر نکل سکتی وہ ایک جو آوازار ہونے والی کیفیت ہے وہ تو خیر دنیا بھر میں نظر آرہی ہے خواجہ صاحب ایسو جلوس چلیں تو یہ ہو رہے ہیں اپنی جگہ لیکن ان میں جو ایسو پیس وغیرہ جو ایک پورے ماسک کا احتمام ہو یا سوشل ڈسٹنسنگ کا احتمام ہو یہ ہمیں دور دور تک کئی نظر نہیں آتا کوسو دور ہے یہ ان تمام جلسے جلوسوں سے اور حتیٰ یہ کہ جو اپوزیشن لیڈرز کی بھی اگر ہم بات کریں تو بلاول صاحب کے علاوہ میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا جو کہ مسلسل ماسک بھی پہنتا ہو تو آپ کا خیال ہے اس میں افسوس کے ساتھ ہمارے حکمران چاہے جترے بھی رہے چاہے وہ سیویل یا ملٹری ہمارے رولرز رہے ملک میں ہمارے پاس کسی بھی دیجاسٹر کا بیک اپ تو کبھی بھی نہیں چاہے وہ اس طرح کے پینڈیمک زلزلہ ہو یا کوئی سلڈ ہو اس ملک میں کبھی دیجاسٹر مینجمنٹ کو ہم نے بیک اپ کے طور پہ رکھ نہیں تو ہمارا مقاولہ چائنہ سے نہیں ہو سکتا جو ویوہان کو پچاس سال بند کر بھی وہاں پہ کورٹ سے لڑ سکتا ہمارا مقاولہ پہلے تو یہ دلکل کلیر ہے دوسری بات یہ کورٹ ایجنڈا اپنے اپنے ایجنڈیں آپ دیکھیں نا مراد بھئی نے فگر بتا ہے آپ سی ایم صاحب کی لاس ویک کی سپیچ دیکھیں نا انہوں نے بھی اتنے بڑے بڑے فگر بتایا یہ ہو گیا یہ ہو گیا اور جہاں تک سکولوں کی بات پھر وہی بات کیسے بند کر دیں گے یہ ایک لاکھ سکول سندھ میں پرائیویت کہاں سی دیں گے تنکھائیں ٹیچروں کو کہاں سندھیں گے چھوگیداروں کو کہاں سندھیں گے لور نا سندھ اس کو سیکھنے کے لیے جتا جہر کریں ہائر ایڈیوٹیشن ڈیپارٹمنٹ منجاب جو ہے وہ آپ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ منجاب کی قیادت نے جو پرشنے کر رہا آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اس حکومت کو ریاست مدینہ کی طرف پہ بنانا چاہتے ہیں اور پاکستان کے ہر ادارے کو عبام کے سامنے جواب دے کرنا چاہتے ہیں اور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلی 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 نے جو دنیا کو ایک جزید نظام حکومت دیا اور اس کو چلانے کے لیے رہنماء حصول واضح کیے وہی حصول ہمارے لیے چشمہ حضائق اور حضائق 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 ہمیں انہی رہنماء حصولوں سے اس طرف حکومت کے اندر رول آف اللہ کو انشور کرنا ہم نے یہاں میرٹ کی حکمرانی کرتی ہیں اور ایکل رائز اور ایکل اپرچونٹیز کی جویسی جویسا حکومت نے بات کی ہے اور جس طرح یہاں پہ اداروں کو مضبوط کر شخصیات کو ان اداروں کے تابع کرنے کی کی کھار رہی ہیں بیت مال کے ساتھ بڑا شادق اور عمین کا جو کونسپٹ ہے وہ نازی مدینہ کی جنگ ہے بنا گاہوں کا قیام ہو آپ کے پیچھے ہوئے سبکے کے لیے ایک ساتھ پروگرام ہو یا مستحق اور ندار قلبہ کا بات کے لیے سکالرشپ کا انقاد ہو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ہمارے گمیت رمز اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات کے ساتھ جوڑے وہ عمل ہیں جن کو یہ حکومت مشل راہ بناتے سے آگے بڑھ رہی ہے میری یہاں جو بیٹیں اور بیٹیاں موجود ہیں میں اس سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا باری خواتین کے لیے ایک ساکت کا ستون مان کیا ہے انہوں نے جو خواتین کے حقوق متعیم کیے چارٹھ قرآن کے اندر ان خواتین کے حقوق کے لیے مختلف حیات آئیں مختلف صورتیں اُدھاری گئیں اور دنیا کا جو ویسٹ چارٹر آف ہومن رائیڈر وہ قرآن پاک ہے اور دنیا کے اندر آج اقوام متحدہ کیومن رائیڈز کی بات کر رہی ہے تو سب سے زیادہ ایک انسان کے دوسرے انسانوں پہ حقوق کا قید سلم مالا بیسٹ چارٹر آف یومن رائیڈز قرآن پاک ہے آج اقوام متحدہ نے اسلام کی اس چارٹر آف یومن رائیڈز اور ہومن رائیڈز کو بیت بناتے ہوئے ایک انلائٹنڈ مارڈریٹ پروگریسی معاشرے کی منیاز رکھی لیکن ہم جو مسلمان ہیں ہم نے اپنی اس طاقت کو اپنی کمزوری بنا لیا اور ہماری سواتین جن کو معاشری محاق سے سب سے زیادہ بات کیار ہونے کی ضرورت ہے ہم نے ان کو چادر اور چادگیواری کے اندر کی ادر ایک کر دیا آج ہم وقت آگیا ہے کہ چادر اور چادگیواری کی تکردس کو پمار کیے بغیر سوشل کلچر ریلیجیس ویلیوز کو انٹریکٹ رکھتے ہوئے ہم اپنی خواتین کو باکتیار بنائیں اور آج کی میری بچیوں کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ بیٹی جس کے لیے نبی اکرم چادر بچھایا کرتے تھے پٹ کے سرام میں کھڑے ہوا کرتے تھے آج ہمیں اسی سیر سے فاطمہ کو اپنانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں کو میرے بیٹوں کو میرے بچوں کو سیر سے محمدی کی درم جانے ہیں تو میری بیٹیوں کو میری بینوں کو میری ماں کو سیر سے فاطمہ کی درم جانے ہیں یہی ایک پرواہ جو ہمیں دنیا اور آخرت میں ہماری بکا کا راستہ ہے ہماری نجاز کا راستہ ہے ہماری سرکی اور بشانی کا راستہ ہے اور کسی راستے بچا کے ہم دنیا اور آخرت میں شروع ہو سکتے ہیں میں اس کامیاب پروگرام کو منقص کرنے پر اپنی تمام پر جاگ گورمنٹ کی پیرا فینیڈیا جو آپ کی مشینری جو انتظامیہ اور جس جس شخص نے بھی اس میں کامش میں حصہ لیا ہے خصوصی طور پر ہائر ایڈیوپیشن ڈپارٹمنٹ کے اسام کا کرام اور انتظامیہ کے ادر بیٹھے تمام افتران انتظام کی کامشن کو سلام پیش کرتی ہیں معاون خصوصی اطلاعات پنچاب ڈاکٹر فردوس آشیق آوان رحمت اللہ العالمین کانفرنس لاہور میں خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ نظام حکومت چلانے کے لیے جو اصول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسروں نے وضع کیے وہی ہمارے لئے چشمہ حیدائت ہیں خواتین کو زیادہ سے زیادہ اختیار بنانے سے معاشرات ترقی کرتا ہے جناظرین آپ ہمارے ساتھ رہے آپ کا بہت شکریہ لیکن جو ان کے دیگر جو بجوے میں لوگ آتے ہیں انہوں نے کسی نہ ماکس نہیں پہنا ہوتا دیکھئے بلاول صاحب اس وقت بھی ماکس پہن رہے تھے جب ماکس کا کونسپ کی نہیں تھا پاکستان کے اس وقت ہم پرائی منسٹر صاحب کو بلیکھتے تھے میٹنگ میں بیٹھنے پہنے جا رہے ہیں ماکس نہیں پہنتے تھے ہم یہ کہتے تھے کہ اگزامپل فیٹ کریں لوگوں کو باور پہنے دیکھیں شاید ہمیں کوورڈ نائنٹین کے ساتھ بہت عرصہ رہنا پڑے اور اسی لیے یہ بھی سیکھلے کیے گئے ایوینچولی کی جناب معیشت کو بہال کرنا ہے تمام تاروباری جسرگرمیاں کو کھول دیں سکول کھول دیں دیکھیں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ آپ پھر ہم چیزے بین لگا دیں اگر ایسی بات ہے تو آج انسپیکشن کریٹ اگر چھے پرسنٹ پہ ہے اور جس طرح ہم نے پہلا لوگ ڈاؤن کیا انسپیکشن کریٹ تین پرسنٹ تھا پھر آپ لوگ ڈاؤن کر دیں کمتیس لوگ ڈاؤن کر دیں بند کر دیں شہر کے شہر بند کر دیں جس طریقے سے برطانیہ کے اندر ہو رہا ہے کمتیس لوگ ڈاؤن ہے دو دیسمبر کر آپ بھی کر دیں طرح جلتے جلوسوں کے اوپر کیوں آپ کہتے ہیں کہ جناب پابندی ہونی چاہئے وہاں سے کووڈ پھیلتا ہے یہ جو آم بزاروں میں لوگ جا رہے ہیں دفاتر میں لوگ جا رہے ہیں سکول میں بچے جا رہے ہیں تو یہاں پر بھی کنسکشن ہے اچھے شرمیلو صاحبت پر یہ پاسیبل ہے کہ جلسے اگر آپ کر بھی رہے تو اٹھلیس سو پی کی کمپلائمز آپ انشور کریں ہر حال میں کیونکہ وہ تو آپ آپ جو لیڈرز ہیں یا لیڈران ہیں اپوزیشن کے وہ لوگ تو آپ کے پیچھے آ رہے ہیں تو آپ کی کہی بھی بات کو مانیں گے دیکھئے مولپ میں ایک قانون ہونا چاہیے پھر وہ کپلازوں ہونا چاہیے although اچھے جاپ tenían جلسے بن کر آتے ہیں پھر آپ دکانیں بن کر آتے ہیں پھر آپ بھی بن کر آتے ہیں پھر آپ بھی بن کر آتے ہیں پھر آپ پیکچیز بھی بن کر آتے ہیں پھر آپ پولاتے ہیں کیونکہ انشور شکریف یہ تو درم یکار یہ تو نہیں پول mate پھلی نہیں تو دکانوں میں نہیں پھلی رہا پڑٹری میں نہیں پھلی رہا صرف جلسوں میں پھلی رہیalo موراسل مراد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن جی میں بلکلی کہنا چاہ رہا ہوں لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے دکانوں میں کھولنا ان کا کام کرنا انہوں نے پیسے بنانے پیسے کے لیے لوگوں نے آفیس جانا ہے جو کہ ہم نے کہا ہے 50% پہ چل رہے ہیں They have to earn their living انہوں نے بھوکے نہیں ہم نے ان کو مارنا جو لوگ فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں وہ 50% پہ چل رہے ہیں ہم نے لوگوں کو بھوکے نہیں مارنا لوگ جلسوں پہ آ کے بھوکے نہیں ماریں گے اس لیے جلسے کرنا اس لیے کمپلسری کمپلسری کنگی اس لیے کنگی ہم اس طرح کی چیزیں سکول اگر بچے جا رہے ہیں تو وہ 50% پر جا رہے ہیں کہ روز بچے صرف تین دن ہفتے میں سکول جا رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سٹیپس لیے گئے ہیں ٹوورٹ پربینشن ٹھیک ہے خواجہ صاحب آپ بتا دیں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو آپ سیکنڈ کریں گے اور یہ بھی فرما دیں آپ سے پہلے راؤنڈ میں یہ جواب نہیں آ پایا ہے اتنا کلیریٹی کے ساتھ کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپوزیشن کے جلسوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اب یہ اچانک سے نئی ایس او پیز لانچ کی گئی ہیں کہ جلسے نہ ہوں دیکھیں یہ اپوزیشن کے سورس سے یہ بہرحال ان کے مفادات کے خلاف ہے اس وقت لوگ ڈاؤن تو ظاہر اپوزیشن کہہ رہی نہیں ہے لیکن میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن ہے کیا اپوزیشن سن میں تو حکومت ہے اور فیڈریشن میں اپوزیشن ہے اور ایک گورنمنٹ دوسی گورنمنٹ کو کہہ رہی ہے دوسی گورنمنٹ دوسی گورنمنٹ کو کہہ رہی ہے یعنی کہ ہر آدمی اپنے کو آپ کہہ رہا ہے دوسرے کو تو کہہ رہا ہے ہم کریں تو علی فلیلہ تم کرو تو کریکٹر ڈھیلا تو یہ ادھر سے وہ بھی کہہ رہے ہیں ادھر سے یہ بھی کہہ رہے ہیں تو جہاں گورنمنٹ ہے وہاں پہ بھی بات ہونی چاہیے تو میں تو دونوں جماعتوں سے یہی کو جا دونوں حکومتوں سے جماعتوں سے نہیں دونوں حکومتوں سے یہ کم گا کہ حکومت بیٹھے یہ پاکستان ہے اس کو بنانا ریپبلک نہیں بنائیں کہ یہ سن کسی کو جاگر میں نہیں ملا یا فیڈریشن کسی کی ملکیت نہیں ہے ملک کے فیصلے ناگہانی آفات میں مل کروں گے مذاکرات نہ کرنا چاہے وہ الیکشن ریفانس پہ ہو چاہے کانٹیبیلیٹی پہ ہو چاہے کووڈ نائنٹین پہ ہو وہ پاکستان کے عوام کے مفادات کے خلاف آپ کو لگتا ہے بہت دور آگئے ہیں یہ لوگ بات چیت کرنے سے یا ابھی بھی ان کی راہیں ہمبار ہو سکتی ہیں آخری ایک جملہ فرما دیں کیونکہ اب تو یہ بات کرنے کو کہیں سے قطن راضی نہیں ہے پیار دیوانہ ہوتا ہے دور آنا کیا ہے پہلے آپس میں بھی جو اتنے دور تھے پی ایم ایل این اور پی بس پارٹی کتنے کتنے دور تھے لیکن جب پیار ہو جاتا ہے تو ہو جاتا ہے چلے ناظرین اس نوٹ پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں سیاست میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ناممکے نو thank you to the lady and gentleman شرمویلا فاروقی صاحبہ Dr. مراد راق خواجہ ازہار الحسن ہمارے ساتھ آج کی نشست موجود تھے that will be all from us انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ ملتے ہیں